بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی مجمعین علی قیام یوم الدین تمام عدیان کا احترام ہے تمام مسلمان فرقی ہمارے بھائی ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے دیوبندی ہوں برعلوی ہوں دروز ہوں عبازی ہوں علوی ہوں آخانی ہوں بوری ہوں سب مسلمان ہیں دیگر عدیان کا بھی احترام کرنا چاہیے ڈائلوگ کی فضا بنانی چاہیے قتل عام کا سلسلہ جو شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے شروع ہوا اور سب سے پہلے قتل کیا گیا برددی کے ساتھ گوکے اور بہت سارے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا لیکن جو اہم ترین فرد تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اگر چاہے اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا تو وہ مالک ابن نبیرہ کو دیکھے انہیں قتل کیا گیا اور کافر کہ کے ان کے قتل کو جائز قرار دیا گیا اور جو آخری صحابی تھے جناب حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی کہا گیا کہ یہ کٹر شیعہ رافضی اور غالی تھے اور اگر وہ آج ہوتے تو انہیں بھی کافر کافر شیعہ کافر کہہ کے قتل کر دیا جاتا تو ہم تو تکفیر کے خلاف ہیں لہٰذا ہم ان تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان مانتے ہیں اور ہاں اتنی بات واضح ہے کہ اگر یہ اہل بیت کو مانتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور اگر اہل بیت کے دشمن ہیں تو یہ ناسبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق منافق ہیں اب جو موضوع آپ کے سامنے آ رہا ہے اس سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ ہم دیوبندیوں کو کافر کہہ رہے ہیں لیکن ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں بس صرف یہ سوال ہے نہ ہم اشرف الی تھانوی صاحب کو کچھ کہہ رہے ہیں کافر یا کچھ نہ حتی ان کے مامو کو کافر کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے مامو کا واقعہ ہے سنیں گے آپ لوگ تو آپ کو تاجب ہوگا اور برادران اہل سنت سے کہ جو بچپن سے سنتے آئیں کہ شیعہ بچے کاٹتے ہیں تھوک کے پلاتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں قرآن بکری کھا گئی جبکہ وہ روایت ہمارے ہاں قطن نہیں ہے وہ حضرت عائشہ سے نقل ہوئی اب آپ کے سامنے ہے ملفوظات حکیم الامت اور اس کی جلد نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے دو سو گیارہ اور یہاں پر آپ فرماتے ہیں میرے حیدر آبادی مامو صاحب گو ایک آزاد درویش تھے لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھی دو سو تیرہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ان سے ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا تفصیل ہے لیکن یہاں پر ان کی تعریف تو کر رہے ہیں اب وہ ملنا ملانا جو ہے ممکن اس حوالے سے تھا کہ ان کی زبان کافی کھلی بھی تھی تو یہ ان کو انسلٹ محسوس ہوتی تھی دو سو بار اب آپ کے سامنے ہے صفحہ تو یہاں پر فرماتے ہیں ایک واقعہ انہی مامو صاحب کا اور یاد آ گیا اور یاد آیا حیدر آباد سے اول بار کانپور تشریف لائے تو چونکہ جلب انہیں بہت تھے ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے عبد الرحمن خان صاحب مالک مدبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے پس یہاں پر معلوم ہوں گا کہ اشرف علی دھانوی صاحب بھی ان کے حقائق و معارف کا اقرار تو کر رہے ہیں آگے کیا گفتگو ہے تو یہ ایک انڈیا کے عالم دین ہے بریلوی مسلک کے ہیں فاروق خان رزوی صاحب ان کی زبانی سنیں کیونکہ وہ بیان کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی بیان کیا ہے تو ظاہر ہے اپنی قوم کو کچھ بتانے کے لئے مجبوراً بیان کیا ہے کیونکہ وہ بیان کر چکے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ بیان نہیں کرتے یہ مامو جان کے قصہ سنتے ہیں علی فادات اليومیہ جل نمبر پانچ اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو ستاویس قصت نمبر دو مولانا تھانوی اپنے مامو کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں میرے حیدر آبادی مامو صاحب وہ ایک آزاد درویش تھے لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھی آزاد مجاز کے ایک درویش تھے درویش تھے لیکن باتیں بڑی حکمت سے بھری ہوتی تھی اب دیکھیں انڈر لائن پڑھ رہا ہوں ان کی بہت ساری تعریف کی انہوں نے کہتے ہیں کہ انہی مامو صاحب کا ایک واقعہ انہی مامو صاحب کا اور یاد آیا حیدر آباد سے اول بار کانپور تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے عبد الرحمان خان صاحب مالی مدوے نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف کو سن کر بہت متقد ہوئے عرض کیا حضرت واس فرمائیے کہ سب مسلمان منفع ہو عبد الرحمان ان کے دیوبندی کو یقیدے کے آئے کہ حضرت واس کہیے تاکہ مسلمانوں کو نفعو تھانوی کے مامو صاحب سے کہہ رہے ہیں مامو صاحب نے اس کا جواب عجیب آسا دانا ارندانا دیا کہا خان صاحب میں اور واد صلاقار کجا و من خراب کجا پھر حجیب دادہ اسرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں اس کا انتظام کر دیجئے عبد الرحمان خان صاحب بیچار مطین بزرگ تھے سمدھے ایسا طریقہ کیا ہوں گا جس کا انتظام نہ ہو سکے یہ سن کر بہت اشتیاغ کے ساتھ پوچھا حضرت تو طریقہ خاص کیا ہے مامو صاحب نے کہا ایک شرط ہے اس شرط پہ میں تقریر کروں گا اس شرط پہ بیان کروں گا تو عبد الرحمان صاحب جو تقریر کے لئے بورت نے کہا اچھا بتائیے حضرت کیا طریقہ ہے بولیے وہ خاص طریقہ کیا ہے مامو صاحب بولے میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلو اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے اوزوے تناسل کو پکڑ کر کھیچے میں پورا ننگا سامنے سے ایک میرے اوزوے تناسل کو پکڑ کر کھیچے دوسرا پیچھے سے انگلی کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائے بھڑوا ہے رہ بھڑوا بھڑوا ہے رہ بھڑوا خداون تبارک فتح اللہ سے دعا ہے کہ صرف یہ سوچنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اگر ہمارے ہاں لکھا ہوتا تو آپ کیا کرتے